اور as a parents بڑا افسوس ہوا جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور ہم نے اسی وقت یہ as a police department کے جتنے بھی senior officer پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ انشاءاللہ اس case کو ہم work out کریں گے اور ہم ملزمان تک پہنچیں گے now immediately 11 اکتوبر کو جب یہ incident ہوا تو ssp operation ssp investigation باقی افسران اور میں خود موقع پہ گئے ہم نے بوکا وزٹ کیا incident کچھ یوں ہوا تھا کہ حسان جو ہے یہ جو ہے student ہے computer science fsc کا adverse college پشاور میں he was coming back from his college رکشے میں تھا یہ اور یہ اپنے گھر جا رہا تھا واپس انتارہ society میں جب یہ overhead bridge پہ پہنچے تو اس جگہ پہ motorcycle سواروں نے دو motorcycle سواروں نے اس کو intercept کیا اور ان سے ان کا mobile phone چیننے کی کوشش کی اور اس کی refusal پہ both of them were having pistols ایک نے fire کیا اور اس fire سے حسان کی شہادت ہوئی جب یہ ہوا ہوا immediately اس کے بعد next please police نے immediately اس کی area کی پوری searching شروع کی تمام کیمراز کی آہ تمام evidence کو collect کرنا شروع کیا گیا اور موقع سے جو ہمیں next دے یہ collection of evidence پہ جرا کلک کریں پلیز آہ یہ ہمیں وہ رکشہ جدر سے ہم نے اس کو track کرنا شروع کیا یہ وہ رکشہ تھا جس میں حسان بیٹھا تھا آہ کالج سے next please یہ وہ دو آہ اس وقت جو جیتے ہیں ملزمان یہ وہ motorcycle ہیں جنہوں نے ان کو intercept کیا آہ ہم نے اس کو اور ان دونوں کو اور ان کے mobile locations کو اور area کے scanning کو آہ کر کے اس کے بعد next آہ we identified them we we آہ اور اس سے آہ identification سے پہلے آہ next ہم نے اس میں interrogation شروع کی آہ یہ cctv camera images لینے کے بعد ہم نے interrogation کی اور ہمارے پاس جتنے suspects پہلے سے تھے اور جتنے ہمارے informers تھے اور جتنے ہم نے technical اس کی analysis کی تھی اس کے basis پہ ہمیں کچھ لوگوں کی ہم نے profiling کی اور shortlist کیے آہ اس کے بعد ہمیں آہ مزید shortlist کرنے کے بعد ایک جگہ پہ ہمارے جب تین چار suspect ہم نے اٹھائے آہ اس میں identify ہوا کہ یہ دو بندے جو ہے یہ کون کون ہے آہ ہمیں ان کی exact identification ہونے کے بعد ایک special investigation team جو تھی اس نے rate کیا ایک specific location پہ next please اور اس میں ہم نے ایک جو ملجم تھا جو اس وقت موٹر سیکل چلا رہا تھا اور موٹر سیکل پہ اس کے ساتھ بھی پسٹل تھا وہ ہم نے گرفتار کیا ہے اس کا نام شاہ سوار ہے یہ اور son of شاہ سین یہ ڈبگری گارڈن میں رہتا ہے بیسیکلی یہ افغانی ہے اور یہ پچھلے ایک سال سے snatching ہی کر رہا ہے آہ اس کے ساتھ جو دوسرا ملزم تھا وہ بھی افغانی ہے اور ہم اس کے پیچھے بھی we are aggressively chasing him and pursuing him اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ہمارے گرفت میں ہوگا قانون کی گرفت میں ہوگا جو موٹر سیکل یوز ہوا تھا وہ جس نے provide کیا تھا وہ he has also been arrested by police جس سے weapon provide کیا تھا وہ weapon has also been recovered so now we have the weapon the motorcycle and one of the main accused جو ایک accused ہے اس میں وہ جو ہے انشاءاللہ soon he will be behind the bars ہم نے جتنی بھی یہ تفتیش کی ہے اس میں ہم نے family کو باقیدہ رکا ہے اپنے ساتھ on board اور میں اپنے تمام تفتیشکاروں کو جنہوں نے اس اس پی آپریشن اور اس پی انویسٹیگیشن کے سربراہی میں دن رات کام کیا اور record time میں الحمدللہ ہم نے نہ صرف اس کیس کو work out کیا بلکہ ہم ملزمان تک بھی پہنچے اور ہم نے ان کو گرفتار بھی کیا having said that میری ہم نے family کو اس پہ brief پی کیا ہے and they are satisfied with the ongoing investigation ساتھ ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھاتی ہوئے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک تھوڑی سی ایک بات چل رہی ہے کہ جی street crime ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ہو گیا ہے پشاور میں and things like that میں آپ کو exact data بتا سکتا چیز پہنچے اور جیسٹی گیشن کے کیا ہے